بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ اس کو میں بیان کروں گا اس میں تین نقاط ڈسکس کیے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ ایسا ایک ڈاکیومنٹ جو تیس سال سے زیادہ پرانا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو درست مانا جائے گا اب یہاں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کن صورتوں میں ایسے پرانے ڈاکیومنٹ کو درست تسلیم کیا جائے گا اور کن میں نہیں کیا جائے گا نمبر دو یہ حق مہر پہ بات ہوئی ہے کہ ایک سسر نے ایک جائداد اپنی بہو کو حق مہر میں لکھ کر دے دی تھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ اس لکھے ہوئے کی کیا حیثیت ہے نمبر تین اس پہ بات ہوئی ہے کہ اس بہو نے وہی جائداد آگے کسی کو فروخت کر دی معایدہ لکھ لیا کسی کے ساتھ اب اس معایدے کی کیا حیثیت ہے اور نئے خریدار کی قانون میں کیا حیثیت ہے ان تین نقاط کو ڈسکس کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تین ججز نے یہ فیصلہ دیا جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی شامل ہیں جن کو اب ہر پاکستانی جانتا ہے جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دو ہزار پانچے میں یہ کیس شروع ہوتا ہے اور دو ہزار بائیس میں یہ فائنلی سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تین ساتھ انیس سو بہتر کو سسر نے زمین لکھ کر دی حق مہر میں کس کو اپنی بہو کو دو ہزار پانچ میں اسی زمین کو یا اس مکان کو فروخت کر دیا اس بہو نے کس کو آگے کسی اور تھرڈ پرسن کو اسی سسر کے جو بیٹے ہیں وہ عدالت میں آگے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے اور یہ مکان یہ ہمارا ہے کیونکہ ہم وارث ہیں یہ مکان ہمیں ملنا چاہیے ایک کیس ان بیٹوں نے کر دیا اور ایک کیس اس خریدار نے کر دیا جس نے اس بہو سے وہ مکان خریدا تھا اب اس میں پارٹیز کتنی بن گئی ہیں ایک وہ خاتون پارٹی بن گئی ہے جسے اکمہر میں ملا ایک وہ خریدار پارٹی بن گیا ہے جس نے دوہزار پانچ میں خریدا اور ایک اس سسر کے جو بیٹے ہیں وہ اس میں پارٹی بن گئی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو لور کورٹ تھی جس میں کیس چلا اس نے اس بہو کے حق میں فیصلہ دیا اور اس خریدار کے حق میں فیصلہ دیا کیوں دیا اس بنیاد پہ کہ یہ ایک تیس سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے انیس سو بہتر میں یہ تیار کیا گیا ہے کیس یہ چلا کہیں دوہزار چھے میں تو انہوں نے کہا کیوں کہ یہ تیس سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے اس لیے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو درست مانا جائے گا ٹرائل کورٹ نے حق میں فیصلہ دے دیا خاتون کے اور خریدار کے اپیل میں چلے گئے اس شخص کے بیٹے اپیل میں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا بیٹوں کے حق میں پھر جو دوسری پارٹی ہے وہ چلے گئی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے اگین اسی خاتون اور خریدار کے حق میں فیصلہ دے دیا اور وجہ اسی ڈاکیومنٹ کو بنایا جو تیس سال زیادہ پرانا ہے اب سپریم کورٹ میں جب آیا کیس تو سپریم کورٹ نے اس پرانے ڈاکیومنٹ کو ڈسکس کیا اب سپریم کورٹ اس پہ کیا کہتی ہے وہ یہاں دیکھنے سننے والا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ دونوں ہائی کورٹ نے اور لور کورٹ نے اس بنیاد پہ کہا کہ یہ تیس سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے لہذا اس کو درست مانا جائے گا یہ کہاں لکھا ہے کہ ایسا ڈاکیومنٹ درست مانا جائے گا تو یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل ون ہندرڈ آف قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور دسکرائب پیرامیٹرز ان کنڈیشنز فر کنسیدرنگ تیس سال پرانا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے وہ آرٹیکل ون ہندرڈ میں ڈسکس کی گئی ہے یعنی کورٹ نے کسی بھی ڈاکیومنٹ کو اگر درست ماننا ہے جو تیس سال سے زیادہ پرانا ہے تو پہلے کورٹ اس کا تائین کرے گی کہ یہ اریجنل ہے بھی یا نہیں دوسرا اس کی ایج کیا واقعی یہ اتنا پرانا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں لکھا گیا ہے کسی پرانے سٹام پیپر پہ لکھ لیا گیا ہے کوئی اس طرح کی دو نمبری تو نہیں کی گئی پروڈکشن فرام پروپر کسٹڈی پھر اس کو پیش کون کر رہا ہے عدالت کی اندر کس کی کسٹڈی میں یہ تھا یہ بھی اس میں اہم ہے انسسپیشیس کریکٹر اور ایڈر سرکمسٹانسز کورٹ ہر لحاظ سے دیکھے گی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی جال سازی تو نہیں کی گئی یہ کورٹ نے اس بات کا تائین کرنے پھر آگے یہ کہا گیا ہے the court may make some presumption that the signature کوٹ ساتھ میں کیا کر سکتی ہے ان signatures کو بھی چیک کر سکتی ہے کیونکہ جو بھی اس کو لکھ کے دے رہا ہے وہ اس پہ سائن کرتا ہے عدالت کسی اور document کے ذریعے اس کو match کر کے دیکھ سکتی ہے کیا واقعی یہ اسی بندے کی signature ہے جس کے بتائے جا رہے ہیں handwriting کوٹ دیکھے گی other particulars اس شخص کے دیکھے گی کہ جس سے relate کیا جا رہا ہے جیسے اس کیس میں سسر کا کہا جا رہا ہے کہ یہ سسر نے لکھ کے دیا ہے اب سسر تو فوت ہو گیا ہے تو کوٹ نے مختلف طریقوں سے اس بات کا تائین کرنا ہے کہ واقعی اس نے یہ لکھ کے دیا بھی تھا یا یہ کوئی جالی document ہے آگے پھر بات ہوئی ہے the presumption of the genuineness with regard to 30 year old document is discretionary اب یہ بھی عدالت کی ثواب دید ہے کہ عدالت اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی کسی ایسے پرانے document کو ایسا نہیں ہے کہ یہ عدالت کے سامنے آ گیا ہے تو عدالت نے ماننا ہی ماننا ہے therefore the court generally arrives at its conclusion on the document after the evidence of both sides have been given دونوں sides کو سن کے اس کے بعد عدالت اس کے بارے میں decide کرتی ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں تو اس میں بڑی detail سے یہ بات کرتے ہوئے عدالت پھر اس سے آگے بیان کرتی ہے اور وہ یہ کہ جب عدالت کے سامنے آئے گا کوئی document تو وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ original document ہے اگر وہ photocopy ہے کسی پرانے document کی تو پھر اس میں بات نہیں ہوگی وہ original ہونا چاہیے پہلی چیز اور باقی اس میں وہ باتیں ہونی چاہیے جو پہلے بیان کر دی گئی ہیں پھر اس میں ایک اور عدالت اس میں بات کرتی ہے وہ ادھر نیچے آکے عدالت کہتی ہے کہ جی مان لیا اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ جو document دیا گیا وہ genuine تھا واقعی لکھ کے دیا تھا سسر نے سسر نے واقعی یہ بات کی تھی کہ میں یہ دے رہا ہوں property اپنی بہو کو لیکن عدالت اس میں کہتی ہے کہ اس میں ایک اہم نکتہ ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ لکھ کے دیا گیا ہوتا شوہر کی طرف سے بیوی کو حق مہر تو سمجھ میں آتی ہے بات کیونکہ شوہر کی یہ ذمہ داری تھی لیکن لکھ کے کون دے رہا ہے سسر لکھ کے دے رہا ہے تو اس میں بھی ایک question mark ہے کہ سسر کیوں لکھ کے دے گا اور پھر اگلی بات کہ اگر سسر نے لکھ کر دے بھی دیا تو یہ حق مہر نہیں تھا یہ ایک promise تھا یہ ایک وعدہ تھا جو وہ کر رہے کہ میں یہ دوں گا یا یہ property تمہارے نام کراؤں گا لیکن اس نے کرائی تو نہیں اس نے تو صرف لکھ کے دیا اس لکھنے کے بعد وہ کتنا time زندہ رکھا اس نے اپنی زندگی میں یہ property اس کے نام نہیں کرائی نمبر دو یہ کہ جو بہو تھی جس کو لکھ کے دیا اس نے بھی اتنا عرصہ کچھ بھی نہیں کیا اس کے پاس ایک تحریر تھی ایک سٹام تھا یا جیسی بھی وہ تحریر تھی وہ اس کو لے کے عدالت میں آتی اور آ کے عدالت سے ڈکری لیتی کہ یہ مجھے لکھ کے دیا ہوئے لہذا یہ property میرے نام ہونی چاہیے اس نے اپنے نام نہیں کرائی اتنا عرصہ گزر گیا ہے لہذا سوسر نے جو لکھ کے دیا نہ ہی اس نے خود اس کے نام کرائی اور نہ ہی اس نے اپنے نام خود کرانے کے لیے کوئی effort کی اس لیے یہ جو بھی لکھا گیا تھا اس کی value ختم کیوں کہ یہ جو صرف لکھ کے دیا گیا ہے اس سے کوئی بندہ مالک نہیں بنتا مالک اسی وقت بنتا ہے جب ریجسٹری کروا دی جائے جب ریکارڈ کے اندر وہ property اس شخص کے نام منتقل ہو جائے لہذا اس ground پہ بھی فارغ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ documentی genuine نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ عدالت نے وہ اس کی جو requirement تھی وہ پوری نہیں کی ویسے ہی اس کو دیکھ کے اور اس کو مان لیا ہے لیکن باقی کچھ چیک نہیں کیا دوسرا عدالت نے کہا کہ اگر مان بھی لیا جائے یہ درست ہے تو پھر بھی اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایک promise تھا اس نے عمل درامت نہیں کیا نہ ہی خاتون نے کوئی effort کی لہذا اس ground پہ بھی یہ ختم اب آگئی تیسری بات کہ جو اس خاتون نے آگے وہ بیچ دی تھی property کس کو کسی ایک تیسرے شخص کو دو ہزار پانچ میں تو عدالت نے اس میں کہا کہ ایک خاتون جو خود ہی مالک نہیں ہے ابھی اس کے پاس صرف ایک تحریر موجود ہے ایک agreement ہے اور agreement آپ کو یہ right نہیں دیتا کہ آپ اس property کے مالک بنجو اور اس کو آگے بیچو جب آپ خود مالک نہیں تھے تو آپ نے وہ property کیسے آگے third person کو فروخت کر دی آپ وہ کر نہیں سکتے تھے اب اس میں وہ تیسری ground جو اس شخص کے پاس تھی کہ میں bonafide پرچیدر ہوں میں نے تو پیسے دے کے خریدی ہے تو اس کو بھی عدالت نے فارغ کر دیا اب اس میں یہ تین نکتے آپ کے سامنے آگئے اور اس میں ایک اہم نکتہ جو بہت سے لوگوں کے لیے ہے وہ یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹام پیپر پہ جگہ خریدی ہے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے تو ان کے پاس جو document ہے اس کی قانون میں کیا حیثیت ہے وہ بھی یہاں آپ کے سامنے آگئی اور secondly یہ کہ آپ اس document پہ rely کرتے ہوئے جب یہ property آگے کسی کو فروخت کر دیتے ہیں آپ کے پاس سٹام ہے آپ آگے کسی اور کو سٹام لکھ کے دے دیتے ہیں تو اگلے خریدار کی بھی قانون میں کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آگئی ایک پرانا لکھا ہوا document اس کی ورث ضرور ہے لیکن اس کو عدالت میں ثابت کرنا ہے آپ نے کہ یہ واقعی genuine document ہے اور یہ واقعی اتنا پرانا document ہے اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر بھی عدالت کے اوپر ہے کہ اس کو مانتی ہے یا نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ درست ہے document تو پھر بھی عدالت دیکھے گی کہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں بھی یا نہیں ایسا نہیں کہ جو بھی لکھا ہوا ہے آپ عدالت کے کیونکہ یہ تیس سال پران ہے لہٰذا اس کو مانتے ہوئے اس کے accordingly ہم نے decree دے دنی ہے تو نہیں عدالت دیکھے گی کہ decree دی بھی جا سکتی ہے یا نہیں تو یہ جناب ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا آپ خود بھی اس کو read out کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے بارل کوشش کی کہ اس کو اچھے انداز سے آپ کے سامنے بیان کر دوں موسیقی موسیقی